اس ہے مایوسی کا ماحول ہے الیکشنز کے حوالے سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم جس کو سمجھتے ہیں اکاؤنٹبل جیسے آپ نے کہا کہ جس کو وہ اس ووٹ ڈالنے کا حق دار بھی ہو جس کو ووٹ ڈالا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم جس کو ووٹ ڈالیں گے اس کے ساتھ دھاندلی ہو جائے گی ہمارے ووٹ بدل دیے جائیں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گی ان کے بارے میں تو ہمیشہ سے ہمارے در شکی پایا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ کچھ ایسا کریں کہ کبھی تو کبھی تو فیر ہمارے رہا الیکشنز ہو اور دوسرا ووٹ کی تو امپورٹنسی اسی لیے ہے کیونکہ آپ جب ووٹ نہیں ڈالتے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا لیکن ووٹ کی تاکتی ہے کہ جس کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں اور امید وارد کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور اسے ایلیکٹ کرتے ہیں تو یہ وہ پاور ہے جو آپ اسے وہ لے بھی سکتے ہیں تو ایلیکٹ ہے ایلیکٹ ہے جب تک وہ نہیں ہوگا وہ سسن چاہی نہیں ہوگا تب تک کجھے نہیں لگتا کہ کچھ چینج بیسک آسکے گا لیکن بات یہ کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ چھانٹی ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے سلسلہ رہنا نہیں چاہیے چاہے یہ مسکل قائم ہے اس وقت لیکن ہمیں اس سلسلے کو جاری رہنا ہے تاکہ آئیسا ہے جی اچھا پسے بکائیے گا کچھ لوگ ووٹ بائیکوٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی جی جیسے آپ نے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے بائیکوٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو پھر انہی کا فائدہ ہو گیا جو ہمارا گیسٹ ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہو گیا ہم اپنی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس جماعت کے جو اپوزٹ والے ہوں گے وہ تو اٹومیٹک لی جیت جائیں گے تو کچھ بھی ہو جہے دھاندلی ہو جہے وہ تو ہمارا بات کا نصیب ہے لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے تو نکلے تو آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر جو آپ ووٹ نہیں ڈالتے وہ انڈالن ہو جاتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی وہ جو ہے جو ڈالا جائے گا اسی کو کاؤنٹ کریں گے آپ کہ وہ کتنا کس امیدوار کے لیے گیا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے امیدوار نے آپ کو نہ امید کیا ہے تو جس بیری امپورٹنٹ کہ آپ کسی نئے آنے والے کو چانس دیں یعنی کہ اپنے ووٹ زائرہ کریں کیونکہ جو ووٹ آپ نے نہیں ڈالا وہ انڈالن ہے اس کا کو گرانی جائے گا لیکن جو ووٹ ڈالے گئے ہیں اسی کے مطابق کوئی را کوئی سیلیکٹ ہوگا اور دوسرا بندہ سیلیکٹ نہیں ہوگا تو جب آپ اس امیدوار کو ووٹ نہیں ڈال رہے جس نے آپ کی امیدوں پر پانی پھیر رہا ہے تو کامل سب اسی لئے بندے کو ووٹ ڈالیں تاکہ اسے اگرینس ووٹ جیتے ادھر وائز ووٹ نہ ڈالنے سے تو آپ کا مقصر حل نہیں ہوگا اچھا آپ خود سے کتنی اپور امید ہیں ان الیکشنز کے بعد جو بھی پاکستان میں کرائسس چل رہے ہیں صورتحال جو بھی سنگین مہنگائی جو بھی مسئلے مسائل ہیں تو آپ خود سے کتنی اپور امید ہیں کہ ان الیکشنز کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں کچھ بہتری کی طرف آئیں گے اگر یہ ڈاکر پیریڈ ہے تو اس سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ جو بھی سسٹم ہیں اس کو چلنے دیں کہیں نہ کہیں جا کے کبھی نہ کبھی دیر صویر کہیں نہ کہیں اس سارے رکھ سے نکلے گا اس کیلئے ضروری ہے کہ اس وقت جو بھی دھتا سٹارٹ کا ہم ہے وہ چلتا رہے امید اس کا تفلسل نہ توڑے زندگی کی طرح یہ جمہوریت یہ چلتی رہنی چاہیے تب ہی اس میں سے چانٹی ہوگی ادھوائز اور کوئی طریقہ نہیں ہے شکریہ ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالنے کا جی الیکشنز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں نیکسٹ اگر میں بتاؤں آپ کو پہلے ہم نے منیب بٹ کی بات کی ادھاکارہ ہماری عواصی ہمارے ساتھ موجود تھی اس سے پہلے کاشک محمود موجود ہے تو سب کا یہی کہنا ہے جی ووٹ لکھ ڈالنے لازمی نکلے آگے ہم بات کرتے ہیں سینئر ادھاکارہ بشرا انساری کے بارے میں انہوں نے کہا ہم سب چاہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال ایسی سیاسی جماعت کو ملے جو ملک کو ترقی کے راستے میں لے جائے آپ کو جس امیدوار سے امید ہے انہیں ووٹ دیں ادھاکارہ نے کہا کہ باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گھر سے باہر نکلیں اور اپنے ہلکے اور امیدوار کا معلوم کریں اس کے انتخاب نشان کو اچھی طرح پہچانیں اور آٹھ فروری کو ووٹ دیں اور اس کے بعد ایک اور ہمارے جو ہے ہوسٹ ہے بہت مشہور تابش حاشمی انہوں نے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ پاکستانی عوام ووٹ نہیں ڈال رہے لوگ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں جس کو جیتنا ہے وہ خود ہی جیت جائے گا اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو مخالفین کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا پہلے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان کے جو مخالفین ہوگی ان کا کام آسان ہو جائے گا ان کے لیے جیتنا آسان ہو جائے گا تو ہم نے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے ان کے لیے جیتنا اتنا آسان نہیں کرنا جتنا وہ سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ اس لیے آٹھ فروی کو اتنے زیادہ ووٹ ڈالیں کہ انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے تابیش آشمی نے کہا کہ اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ ملکی مشکلات پر شکایت بھی نہیں کر سکتے سیاسی جماعتوں پر تنقید بھی نہیں کر سکتے اس لیے آٹھ فروی کو گھروں سے باہر نکلے اور ووٹ کاسٹ کریں آپ کے سامنے ہم نے ملکی جو جتنے بھی مشہور ادکار ہیں ان کے بیانات رکھے انہوں نے اپنے سوچل میڈیا پر ہر کوئی یہی پیغام دے رہا کہ ووٹ کاسٹ کرنے لازمی نکلیں آپ نے گھروں میں نہیں بیٹنا لازمی اپنے حلقے میں جائیں جہاں پر بھی آپ کا ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے آئی ڈی کارٹ کے مطابق وہاں پر جائے اپنے حلقے پر جائے آپ کے انتخابی نشان کا جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے پہچانے کہ کون سے امیدوار جو ہے کس پارٹی سے وہ بلونگ کر رہے ہیں اور وہ ان کا نشان کیا ہے کیونکہ کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں ایک پارٹی سے تو آپ نے اپنے امیدوار جس کو بھی آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کا نام اس کی پارٹی اور اس کا نشان لازمی طور پر اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کر کے پھر جا کے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو ووٹ جو ہے بہت ضروری ہے آپ کے پاس ووٹ کا ہی ایک آخری حل ہے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور لازمی گھروں سے نکلنا ہے گھر پر نہیں بیٹھنا اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ فیصل قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ساری خواتین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں بریانی بنائیں تاکہ جو باہر لوگ جاتے ہیں بریانی کی پلیٹس اچھا یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے اور بہت حیران کن ایک بات ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ دیگر مختلف قسم کی لالچوں میں آ کر جیسے کوئی انامی لالچ میں آ کر بریانی کی پلیٹ کی لالچ میں آ کر یا دوسرے قسم کی لالچوں میں آ کر ووٹ کاسٹ کرنے چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ علاقار عمران عباس صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا عمران صاحب بتائیے گا الیکشنز کے حوالے سے آپ کو آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ الیکشنز کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لگلے کیونکہ مایوس کن ماہول ہے پورے ملک میں دیکھیں یہ مایوس ہی دور کرنے کا ہی وقت ہے اور میں سخت کراچی میں ایک شورت میں بزی ہوں لیکن میں صرف ایک دن کے لیے اسلام آباد کیونکہ میرا حلقہ اسلام آباد میں ہے میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے ووٹ نہیں ڈالا تو پھر میں کبھی بھی نہ اپنے رب سے اور نہ اپنی گورنمنٹ سے یہ شکایت کر سکتا ہوں کہ یہ حالات کیسے ہیں تو وہ فراز صاحب کا شعر ہے نا کہ اس کی وہ جانے اسے پاس سے وفا تھا کے نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے اپنی طرف سے آپ نبھاتے جائیں باقی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اوپر کیا دھانلی ہوگی نہیں ہوگی کون آئے گا برسر اقدار ہمیں جو ہمارا کام ہے وہ ہے کہ اپنے طور پر آپ ووٹ ضرور ڈالیے اور یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے دس از دی لائف چینجنگ ٹائم فور پاکستان اس مطلب یہ ہم لوگوں کی تقدیریں بدلنے کا وقت ہے تو آپ سب سے ریکوئرسٹ ہے کہ گھروں سے نکلئے اور مت سوچیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا آپ ووٹ ڈالیے بس اور جس کو بھی ڈالنا ہے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اتنا تو شعور ہمیں آ ہی گیا ہے کہ کس کو ڈالنا چاہیے اور کس کو ٹرائے کرنا چاہیے اور کس کو نہیں اس لیے کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ ہم بار 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 عزمائے ہوئوں کو عزمائے لیکن چلیے یہ آپ کا فیصلہ ہے اب سب لوگ اپنے آپ کو اگر بہت اقل مند اور باشور سمجھتے ہیں تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں لیکن ڈالیں ضرور خالی مت جانے دیں آپ خود کتنے پر امید ہیں ان الیکشنز کے حوالے سے ملکی حالات کے حوالے سے کہ الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ ہمارے ملک کے لیے کچھ بہتری کرے گی اور پاکستان کے جو حالات ہیں بہتری کی طرف جائیں گے دیکھیں گے جو بھی کچھ ہوگا ووٹ کے بعد اگر ایک سٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے تو اس سے تو جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا اس لیے کہ اس سے برے حالات ہم نے ساری اپنی محنت اپنی لائف ٹائم میں نہیں دے کے پاکستان کے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں اور مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے بہترین کی امید رکھیں تو بہتر ہی ملے گا تو انشاءاللہ سٹیبل گورنمنٹ آنے سے سب کچھ بہتر ہوگا لیکن کوئی عوامی حکومت تو آئے مطلب امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے منتخب لوگوں کو نہ لے کر آئیں جن کا نہ کوئی کریٹیبلیٹی ہے نہ کوئی ٹریک ریکارڈ ہے اور جن کا ریکارڈ ہے وہ خدروہیات ریکارڈ ہے کہ بس آپ نہ ہی پوچھیں تو اس سے تو بہتر ہے جو بھی کچھ ہوگا اس سے تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ امید تو بہت ہے جی بہت شکریہ عمران عباس ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اس کے لیے اچھا ہم بات کریں الیکشنز کے حوالے سے مختلف اداکار ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس ٹائم اور سب کا یہی کہنا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے لازمی نکلیں اگر آپ نے ہماری بات نہیں ماننی تو اپنے فیورٹ اداکاروں کی بات لازمی مانیں اور ووٹ کاسٹ کرنے نکلیں جیسے عمران عباس نے کہا کہ میں شوٹ پر ہوں کراچی لیکن میں ایک دن کے لیے واپس اسلام آباد اپنے حلقے کی طرف جاؤں گا کیونکہ میرا جو کاسٹ ووٹ ہے وہ وہاں پر کاسٹ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے سلیبرٹیز ہو کر وہ لوگ بھی ووٹ کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اگر ہم یہ سوچ کہ بیٹ جن جی ہمارا ایک ووٹ ہے اس ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ یہی چیز سوچتے ہیں اور ان کا مانڈ سیٹ ہی یہی ہے کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہی ہو جائے گا آپ گھروں سے نکلیں گے پوری عبام کی سوچ بدلنی بہت ضروری ہے اور کہا چاہتا ہے کہ ہم خود کو بدلتے ہیں تب ہی ہمارا دور بدلتا ہے ہمارے اردگرد کی حالات بدلتے ہیں اور باقی سب لوگ بدلتے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں اپنا مانڈ سیٹ چینج کریں اپنے گھروں سے لازمی نکلیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لازمی جائے اور اپنے جو بھی آپ کا امیدوار ہے جس کو آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کو لازمی ووٹ ڈالیں نہ امیدی گناہ ہے نہ مایوسی گناہ ہے تو آپ نے بلکل بھی مایوس نہیں ہونا بلکل بھی یہ چیزیں نہیں سوچنی کہ دھاندلی ہو جائے گی آپ کا ووٹ بدل دیا جائے گا وہ سب کچھ بات کی بات ہے اور ہمارے نصیب کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی اوپر بھروسہ کریں آپ کا نہ ہی ووٹ بدلے گا نہ ہی آپ کے ساتھ دھاندلی ہوگی اور اپنا ہمارا جو مائل سیٹ ہوگا اسی کے مطابق ہی ہمارے حکمران آئیں گے اور بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دھاندلی ہو جائے گی کچھ اور ہو جائے گا آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر امید رکھ کر آپ نے ووٹ ڈالنے نکلنا ہے اسے کے ساتھ اسمان پیرزادہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ہمارے پرگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے بتائیے گا الیکشنز کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کو ووٹ ڈالنا چاہیے یہ اس کا حق ہے اور یہ بہت امپورڈنٹ ہے کہ پاکستانی جو ہیں جا کر ووٹ ڈالیں تاکہ اصل رائے سامنے آسکے اور اپنے حق کو استعمال کیجئے یہ بات میں مت کہیے گا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بھی آپ کا پسندیدہ کینڈیٹ ہے جو بھی آپ کی پسندیدہ پارٹی ہے آپ پلیز نکلیں اور ان کو جا کر ووٹ ضرور دیں یہ تعلیٰ کا جسے عوام میں ما یوسی کا ماحول چھایا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی بہت سارے ادھاکاروں سے سب یہی کہہ رہے ہیں جی اور لوگوں سے جس سے پوچھا جاتا ہے نا کہتے جی کیا فائدہ ہمارے ووٹ کاش کرنے کا اتنی دور جائے ووٹ ڈال لے جائے پیسے خرش کریں اور بعد میں ہمارے ووٹ بدل دیے جاتے ہیں تو اس ما یوسی کے بادلوں کو کیسے دیکھتے آپ یہ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جا کے ووٹ تو ڈالیں نا بعد کی بات دیکھیں گے بعد میں پہلے اپنا ووٹ تو ڈالیں آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی اگر یہ سکیپٹیکل ویوز رکھیں گے تو کیا بنے گا ہی حالات آپ کو بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انہیں لیکشنز کے بعد میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی تجزیہ کار ہوں ایک سمندر آیا ہوا ہے ایک توفان آیا ہوا ہے تجزیہ کاروں کا ٹیلیویزن کے اوپر ان سے پوچھئے جا کے میں تو ایک سنسیر پاکستانی ہوں جو سوچتا ہے کہتا ہے کہ ووٹ ضروری ہے ہر شخص اپنے ووٹ کا حق جا کر استعمال کرے تاکہ ایک فضا پیدا ہو سکے اس عمر کی بلکل جی بہت شکریہ عثمان پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ووٹ ڈالنے تو نکلے آپ لوگوں نے گھروں سے لازمی نکلنا ہے جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نے بلکل بھی نیگٹیو نہیں سوچنا اور مصبت سوچے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے مصبت سوچے پوزیٹیو سوچے اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ نائکو سیاستدان ہے نائکو تجزیہ کارا لیکن اداکاروں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ان کی بات میں کریڈیبلیٹی ہوتی ہے لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کو فولو کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کی بات مانیں اور ووٹ کاسٹ کرنے لازمی نکلے ہر کوئی کہہ رہا کہ ووٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ کا ایک ہی حق ہے آپ کے پاس ایک ہی پہاور ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کے بعد اللہ تعالی سے بھی شکایت نہیں کر سکتے آپ اس کے بعد اپنے حکمرانوں سے بھی شکایت نہیں کر سکتے تو ووٹ کاسٹ کرنے اپنے گھروں سے لازمی نکلے اس کے ساتھ اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا چلتا ہے ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لئے گا